وہ تو اچھی بات ہے لیکن آج آپ نے شباز شریف سے جو ملاقات ہوئی ہے ایمکی ایم پاکستان کی اس میں کیا گفتگو ہوئی ہے کیا مقصد تھا اس ملاقات کا بہت شکریہ آپ کا یہ ملاقاتیں جو ہے وہ سیاسی اور جمہوریت کے حوالے سے تو سیاسی جماعتوں کے درمیان ہوتی رہتی ہیں اور ایمکی ایم کا جو ابھی گزشتہ دنوں جو سندھ حکومت نے ایمکی ایم کے دھرنے اور پر جو تشدد کیا تھا اس پر جو ہے خیر سگالی کے لیے آلی کے لیے ایمکی ایم کا مسلم لیگ نون کا وفد بھی آیا تھا اور وہ نے جو ہے اس پر اپنے تافضات کا ادھار بھی کیا تھا اور حکومت سندھ کے لیے انہوں نے بات بھی کی تھی تو اس سلسلے ہم شکریہ آدھا کرنے بھی اور دوسرا یہ ہی تھا کہ جو ہے سیاسی موسم ہے اس میں ملاقاتیں بھی ہونی چاہی ہیں تو ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں اور آئندر کے لائے عمل پر بھی باتچیت جو ہے یقیناً ہو رہی ہے سائی اچھا مجھ بتائیے گا ذرا جانگیر صاحب آپ لوگ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس چیز کو کیونکہ جب آپ کے اتحادی آپس میں ملتے ہیں تو خیشہ اتنا مسئلہ نہ ہو لیکن اتحادی و اپوزیشن کی بڑی جماعتوں سے ملتے ہیں اور پھر یہ بھی بات ہوتی ہے کہ آگے کس طرح معاملات لے کے چلنے ہیں تحریکی ادم اعتماد بڑا خطرہ ہے یا اتحادیوں کی ملاقاتیں بڑا خطرہ ہیں حکومت کے لیے اچھا دیکھیں نہ تو اتحادیوں کی ملاقاتیں ہمارے لیے خطرہ ہیں اور نہ ہی اپوزیشن کی آپس کی جماعتوں کی ملاقاتیں ہمارے لیے خطرہ ہیں یہ اچھا ایک اقدام ہے ملنا چاہیے جیسے ابھی قادری نے کہا ہے میرا بھائی اس نے کہا ہے کہ جی وہ تازیت کے لیے اور عیادت کے لیے آئے تھے ان کا وفت آیا تھا تو یہ اس کا شکریہ آدھا کرنے گئے تھے تو بالکل کرنا چاہیے ہم ملتے بھی ہیں میں بھی ملتا ہوں میں ہر پیر کے دن جو ہے وہ وہاں پہ رویل اصغر صاحب جو ہے پارلیمنٹ کے اندر کھانا کرتے ہیں مجھے دعوت دیتے ہیں میں جاتا ہوں پائے بہت اچھے بنے ہوتے ہیں میں بڑے شوق سے کھانے جاتا ہوں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں نون لیگ کے ساتھ میرا کوئی تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے ملاقاتیں کرنی چاہیے اور ملاقاتیں سے چیزیں بہتر ہوتی ہیں میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ کا وہ فورم ہے کہ جہاں پر سکر بیٹھنا ہے اور مسائل کا حل نکالنا ہے اگر ہم پاکستانی ہیں ہمارا سوچنے کا انداز ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے ہمارا سیاست کا انداز ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے لیکن ہیں تو اب پاکستانی اگر ہم آپس میں مضبوط ہوں گے جمہوری اقدار کو پروان چڑھائیں گے ایک دوسرے کی بات کو سنیں گے اگر ان کی کوئی اچھی بات ہوگی اور مشتق آئے گی تو میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا اور میری کوئی اچھی بات ہوگی تو اگر اس پر وہ عمل کرے تو بڑی اچھی بات ہے